خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان دروازے پر دستک ہوئی اور کمر مہتاب علی چونک کر سمل گیا اس نے سنسلی خیز نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر دروازے کے پاس پہنچ گیا کون ہے؟ ویٹر باہر سے آواز آئے اور کمر مہتاب علی کے ہونٹوں پر مدہم سے مشکراہت پھیل گئے وہ اس ویٹر کے آواز پہشان چکا تھا تاہم اس نے دروازہ کھول دیا سب سے پہلے اسے جو چیز نظر آئی وہ پسٹول کی ایک نال تھی جو اس کے سینے کی جانب اٹھی ہوئی تھی اور پسٹول نصیر بیگ کے ہاتھ میں تھا نصیر بیگ نے پسٹول اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا اور کمر مہتاب علی آگے بڑھ گیا کہ کیا کیا بتنیسی ہے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا نصیر بیگ کی آنکھوں میں نفرت کی شوائیں رقصہ تھی وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ آیا خودکار دروازہ بند ہو گیا تھا نصیر بیگ نے کمر مہتاب علی کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور نسکراتے ہوئے بولا ہیلو ڈیر مہتاب علی یہ کیا جنون ہے نصیر بیگ تم یہاں کیسے آمرے اتمنان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے جانے من کیا خیال ہے جلد بازی میں بعض اوقات بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں تم یہاں کیسے آگئے کمر مہتاب علی نے منصورے کے تحت کفتدو کا آغاز کیا بتا دوں گا بتا دوں گا بیٹھو جانے من بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے اور بڑی ہنگامہ خیزیوں کے بعد کیسے مزاج ہیں ویسے سے تو تمہاری خاصی بہتر نظر آ رہی ہے نصیر بیگ تم اپنے جنون سے کبھی باز نہیں آوگے کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے جو طریقہ کار اپنی زندگی میں اپنایا ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے آج گل تو یہی بہتر رہا ہے میرے دوست اصل میں یہ سب کچھ مجھے اس دنیا ہی نے سکھایا ہے میں جب تک انگلیاں سندھی رکھی انگلیوں میں درد ہوتا رہا کہیں بھی اپنا کام نہیں نکال سکا بے بسی اور مایوسی کا سامنے کرنا پڑا بلاخت یہ تجربہ ہوا کہ سندھی انگلیاں دنیا میں کام نہیں نکال سکتے جب تک کہ انسان انگلیاں ٹیڑی نہ کرے کچھ نہیں کر سکتا اس دنیا میں جہالت کی سوچ ہے تم جیسے مجرمانہ ذہنت کے مالک بے شمار افراد اسی انداز میں سوچتے ہیں اور تم جیسے غیر مجرمانہ ذہنت کے مالک افراد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مخلصانہ جت و جھو اپنے کسی مقصد کے لئے کی جانی چاہیے کامیابی بلاخت قدم چھوٹتی ہے تمہاری کامیابی تم سے کتنے فاصلے پر ہے میرے دوست میں نے اس کے کبھی تعییب نہیں کیا اصل میں اگر تم کامیابی اسے سمجھتے ہو کے جس چیز کے تم خواہش مند ہو تمہیں مل جائے تو میں تم سے مختلف سوچ رکھتا ہوں ماری سوچ کیا ہے میری سوچ یہ ہے کہ اگر خواہش دن میں بیدار ہو جاتی ہے تو مخلصانہ اور ایماندارانہ طریقے سے اس پر عمل جاری رکھو اگر تقدیر میں ہے تو کام ہو جائے گا اور اگر نہیں ہے تو بھی تمہاری ساری چیتوں جو پیکار جائے گی یہاں میری اور تمہارے سوچنے کے انداز میں اختلاف ہے کیوں آخر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کام کے لئے اس کے اپنے انداز میں محنت کرنا پڑتی ہے خیر اب تم یہ سوچ خیر اب یہ تمہاری سوچ ہے مجھے بتاؤ اس وقت تم کیسے نازل ہوئے اور تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ میں یہاں ہوں لمبی کہانی ہے بیٹھ کر سنو افسوس میں نے تم سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لئے چاہیا کافی منگوا ہوں کہہ سکتے ہو اگر شریفانہ انداز اختیار کرو اس طول چیب میں رکھو اور بیٹھ کر بات کرو میں کافی عرصے سے تمہاری وجہ سے پریشان ہوں کہ تم اس بات کو تسلیم کرو گے کہ تمہیں میری یہاں آمد کا علم تھا ہاں مجھے علم تھا کہ تم وطن واپس آ چکے ہو اور مجھے یہ بھی علم تھا کہ تم اپنے طور پر بہت سے ایسے کام کر رہے ہو جو میری نمساندھے ہو سکتے ہیں اور تم نے اپنے تحفظ کا بندوبست کر لیا تھا ضروری تھا نصیر بیگ ورنہ کیا میں اپنے آپ کو تمہاری تحویل میں دے دیتا میں نے تم سے دعون کی بات کی تھی لیکن تم نے سب کچھ خودی کھانا چاہا جب ایک پروگرام ہم سب کا مشترکہ پروگرام تھا تو تمہیں سب کا خیال دکنا چاہیے تھا کمر میں حتابہ لیں یہ چکر ہی ایسے ہوتا ہے کہ انسان انتہائی غد خرض ہو جاتا ہے بکواس کرتے ہو میں نے کبھی کسی مرلے پر تم لوگوں سے گریس نہیں کیا میں نے تو ٹیم بنا کر ٹیم ہی کے انداز میں کام کرنا چاہا تھا اب وہاں کے حالات تمہارے علم میں ہیں کہ کیا اور کسی کیا ہو گئے تھے ہم سب لوگ اپنی زرگی بتانے کی فکر میں سرگردہ تھے لیکن تم نے جو عمل کیا وہ انتہائی مجرمانہ عمل تھا اور سبیت سفار اس بات سے متفق ہو گئے تھے کہ تم قابل اعتباد نہیں ہو ہاں میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ تم لوگ اپنی ٹیم الگ بنا لی ہے اور تم اپنے طور پر یہ کام کرنا چاہتے ہو یہ اسی اندھے والے مثال ہے جس کے سامنے جلیبیوں کا تھا رکھ دیا گیا ہو اور چند آنکھوں والے اس کے ساتھ بیٹر جلیبیاں کھا رہے ہیں تو اندھے نے یہ سوچا کہ میں اندھا ہوں اور یہ آنکھوں والے میں ایک ایک جلیبی کھا رہا ہوں اور یہ زیادہ کھا رہے ہیں چنانچہ اس نے زیادہ جلیبیاں کھانا شروع کرتی اور بالاخرے تھال پر گر پڑا کے اب باقی سب میری ہے حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں تھی نصیر بیگ ہم سب جس انداز میں کام کر رہے تھے اسی انداز میں اگر کام جارے رہتا تو کام یہ بھی ہم سے بہت زیادہ دور نہیں تھی لیکن تم نے دیوانگی کا مظاہرہ کیا اور ہم سب کو بیروسیبت میں گرفتار کرا دیا بہت زیادہ مخلص بننے کی کوشش کر رہے ہو تمہارا عمل تمہاری کاوشیں میرے علم میں ہیں میرے دوست اور میں کوئی احمق آدمی نہیں ہوں اور اب نہ ہی میں تم سے معاظرتیں کرنے آیا ہوں میں تو بس یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بچی کہاں ہے اس سے پہلے تمہیں اور بہت سی باتوں کا جواب دینا ہوگا مثلا یہ کہ تم ہوتل سیریلی میں اس کمرے میں کیسے آمرے جواب میں نصیر بیگ نے کہہ کہہ لگایا پھر بولا فیروز کو جانتے ہو فیروز ہاں ہاں میں جانتا ہوں اسے وہ میرا آدمی ہے کیا کمر مہتاب علی نے شدید حیرت کا اظہار کیا ہاں وہ میرا بھیجا ہوا آدمی تھا اور سائیتھول کمر مہتاب علی نے بوکلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا تم جانتے ہو کہ سائیتھول کا نام تمہارے رہے کس قدر دلکش ہے میں اسی کے نام سے تم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا تو یہاں میرا مطلب ہے اس ہوتل میں اس کمرے میں ہاں فیروز میرے ہی ایمہ پر تمہیں یہاں لایا ہے اب بات تمہاری سمجھ میں آگئی ہوگی میرا خیال ہے بہت زیادہ وقت ضائع کرنا مناسب نہیں ہوگا میری جان تو تم نے مجھے فریب دیا ہے ارے فریب تو بہت معمولی سی بات ہے میں تو بہت سے ارادہ رکھتا ہوں تمہارے لیے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم آئے ایک آدمی کمینا صدق ہو لیکن مجھے بتاؤ اگر ہمارے درمیان کھو کیوں ہی جاری رہی تو کیا مستقبل میں تم کامیاب ہو جاؤں گے یہ سب بات کی باتیں ہیں مجھے صرف ایک بات کا جواب دو کون سی بات کا جواب بچی کہاں ہے یقین کرو اب میں بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا مہتاب علی مہتاب علی اب بھی دیوانگی کا مظاہرہ کرو گے تو مجھے بعد میں تم پر افسوس ہوگا تم یقین کر لو بچی اب میری تحمیل میں نہیں ہے اور تم میں تمہیں کیا کہوں دیکھو مہتاب علی میری فطرت بلی جیسی ہے یقین کرو لوگ میرے بارے میں یہی تجزیہ کرتے ہیں کہ میرے اندر بلی کے خواست ہیں کھاتا نہیں تو گرا دیتا ہوں تاکہ دوسروں کو بھی نہ ملے ہاں مجھے اس کا اندازہ ہے وہ چند لوگ ہیں جو میرے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں تمہیں اس لگے سے رخصت کروں گا اس کے بعد ایک ایک کر کے باقی لوگوں کو بھی اور پھر اپنے طور پر کوشش کروں گا کہ بچی مجھے مل جائے اور اگر بچی نہ ملی تو پھر اپنے اس خیال پر لانت بھیجنگا لیکن کم از کم راستے کے پتھر ضرور ہٹاؤں گا میں سمجھے تم اگر یہ سمجھتے ہو کے دوبارہ نیل کنٹس جا پہنچو گے تو یہ تمہاری بھول ہے ہاں میں جانتا ہوں اس کیلئے مجھے تمہارے سہاری کی ضرورت ہوگی لیکن میرے دوست میرا اپنا منصوبہ الگ ہے پھر میں تمہیں اس کے بارے میں پتانا ضروری نہیں سمجھتا تم کوئی بھی مصوبہ بلالو نصیب بیگ لیکن اس میں کامیابی نہیں حاصل کر سکو گے جواب میں نصیب بیگ ہس پڑا پھر بولا نہیں میری جان اب ایسا بھی نہیں ہے نئے ٹیم تو بنائی جا سکتی ہے اخبار میں بچی کی تصویر شائع کر کے اشتہار تو دیا جا سکتا ہے کہ نیل کنٹ تک سفر کرنے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے جو وہاں تک سفر کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کائنات میں ہم چند ہی مہمچو ہیں بھی برئی سرار دنیا کے رابطے جانتے ہیں نہیں دوست نئی ٹیم کا سربرا میں ہوں گا اور تمہیں یہ سن کر ہنسی آئے گی کہ دوسرے لوگ ساری تفصیل نہیں جانتے ہوں گے جبکہ میں جانتا ہوں گا میرے لئے وہاں کیسے راستے بن سکتے ہیں دیوانے ہو تُو وہ دیوانگی کی باتیں کر رہے ہو مجھے میری دیوانگی کے درمیان جینے دو تم مجھے یہ بتاؤ کہ بچی کا کیا معاملہ ہوا تھا احمق ہو تم لو سنو بچی کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے آیا لیکن مجھے تمہارے بارے میں شک ہو چکا تھا اور ثبوت مل چکے تھے اس لیے کہ تم بھی آ چکے ہو وہ بچی کی تلاش میں ہو چنانچہ میں نے اسے مہتاب پر ہاؤس میں اپنے دو ملازموں کے حوالے کر دیا اور وہ اسے اپنے ساتھ رکھنے لگے لیکن لیکن نصیبے تم نے انہیں قتل کر دیا میرے ذہن میں ابھی یہی بات تھی کہ بچی تمہارے پاس ہے بکواس مک کرو بچی میرے پاس نہیں ہے اور نہ ہی وہ ان کے پاس تھی بلکہ انہوں نے ایک عجیب ایک مکانہ کہانی سنائی مجھے کیا یہی کہ انہوں نے بچی کسی بکارن کو دے دی تھی اور وہ اسے لے کر چلی گئی تھی بکارن ہاں کیا بکواس کر رہے ہو سچ کہہ رہا ہوں اس کے بعد بچی کا کوئی پتہ نہیں چل سکا پھر اپنا یہ خیال تھا کہ یہ ان کی سنائی ہوئی جھوٹی کہانی ہے باہ خدا مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اور نہ ہی بچی میری تحقیل میں ہے ہاں اگر تم بھی جھوٹ بول رہے ہو تو یہ جھوٹ میرے لیے نہیں تمہارے حقیعی میں نقصان دے ہے تم چاہے کچھ بھی کہلو میں نے جو کچھ مجھے معلوم تھا تمہیں بتا دیا ٹھیک ہے ڈین میں دورہ منصوبہ بنا کر آیا تھا تمہیں یہاں بلانے کا مقصد یہی تھا کہ کم از کم ایک شخص سے تو نجات حاصل کی جائے نصیر بیگ نے کہا اسی وقت دروازے پر آٹھ محسوس ہو گئی خودکار دروازہ تھا لیکن اندر سے لوگ نہیں کیا گیا تھا نصیر بیگ کو فورا نے اپنی غلطی کا احساس ہوا اس نے دروازے کا لوگ پٹن نہیں دبایا برک رفتاری سے اپنی جگہ سے واپس پلٹا لیکن دروازہ گھن چکا تھا اور فیروز دروازے سے اندر آ گیا تھا نصیر بیگ نے اسے دیکھ کر گہری سانس لی غلطی ہو گئی تھی مجھ سے لیکن تھنس گارٹ کے آنے والے تم ہو براہے کرو دروازہ لوگ کر دو فیروز نے پلٹا دروازے کا لوگ بند کر دیا اس سیجویشن کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا نصیر بیگ نے جیب سے ایک پسٹول نکال کر فیروز کے حوالے کرتے ہوئے کہا میری دوسری جیب سے سائلنسر نکال کر اس پسٹول پر فٹ کر دو یس سر فیروز بولا اور اس نے نصیر بیگ کے حال سے پسٹول لے کر اس کے کوٹ کی دوسری جیب سے سائلنسر نکالا اور پسٹول کی نال پر فٹ کر دیا روگرم کیا ہے چچا بس کام بن گیا نصیر بیگ نے مسکرا کر کہا اور فیروز کی جانب دیکھ کر آنکھ مات دی پھر وہ کور مہتاب علی کی طرح ہرک کر کے بولا کور مہتاب علی مجھے افسوس ہے کہ ایک نیام میں دو تلوارے نہیں رہ سکتی یا تو نصیر بیگ نیل کن تک پہنچے گا یا پھر تو لیکن تمہارا کھیل ختم ہو گیا باقی لوگوں کو کھیل میں نمٹا لوں گا چنانچہ اب میں تمہیں الگدہ کہنا چاہتا ہوں ایک منٹ چچا ایک منٹ اچانے کی فیروز کی موں سے آواز نکلی اور سائلنسر لگا پسٹول نصیر بیگ کی کنپٹی پہ آٹکا نصیر بیگ اچھل پڑا فیروز نے ہاتھ پڑھا کر اس کے ہاتھ سے پسٹول لے لیا کیا بدتمیزی ہے فیروز چچا جب بنا ہو جاتا ہے تو بھتیجے کا ذہن اس سے درہ تیز چلتا ہے پیارے چچا کھیل کور مہتاب علی کا نہیں تمہارا ختم ہوا ہے سمجھے فیروز یہ کیا بدتمیزی ہے تم تم بد اہدی پر کیوں آمادہ ہو گئے ہو یہ میرا بدترین دشمن ہے اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے اس کی موت کے بعد ہی پورا ہو سکتا ہے وہ وعدہ تو میری موت کے بعد بھی پورا نہیں ہو سکتا پیارے چچا جان تمہاری فطرت کو میں اچھی طرح جانتا ہوں اور اس سلسلے میں کور مہتاب علی کا دل سے شکر بزار ہوں کے انہوں نے مجھے ابھی فیروز نے اتنا ہی کہا تھا کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور اس دستک پر فیروز کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے بہک گیا نصیر بیگ باہر طور کتنی ہی عمر کا مالک ہو لیکن جسمانی طور پر وہ ابھی پھوٹیلا اور چاکوچو بند تھا اس نے ایک مخصوص انداز میں فیروز کی بغل پر ہاتھ بارا اور پسٹول نصیر بیگ کی پیشانی سے ہٹ گیا نصیر بیگ نے فورا نہیں پلٹ کر اور فیروز کی ٹنڈلی پر ایک لات ماری اور اس کے بعد دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی غالباً فیروز نے جان پوچھ کر فائر نہیں کیا تھا کیونکہ دستک دوبارہ سنائی دی تھی نصیر بیگ کو دروازہ کھول میں میں کوئی دیقت نہیں ہوئی اس کے ساتھ ہی باہر سے دھرام دھرام کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ایک ہلکی سی چیخ کمر مہتاب علی اور فیروز سنبھل کر باہر کی طرف بھاگے اور دروازے کے سامنے گرا ہوا بیٹر چیخ رہا تھا کیونکہ اسے خطرہ ہو گیا تھا کہ اب وہ اندر سے آنے والوں کی لپیٹ میں بھی آ جائے گا اندازہ ہو گیا تھا کہ واقعہ کیا ہوا ہے غالباً ویٹر نے دروازہ کٹ کٹ آیا تھا اور نصیر بیگ کو نگل بھاگنے کا موقع مل گیا تھا اب ایک بھرے بھرے ہوتل میں یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی کا اس طرح تاقب کر کے اس پر گولیاں چلائی جا سکیں چنانچہ فیروز نے جھک کر ویٹر کو اٹھایا ویٹر بریدرہ سیم ہو وہ نظر آنے لگا وہ کوئی چور تھا یہاں گھوسایا تھا اور ہمارا کچھ قیمتی سامان لے کر بھاگ گیا ہے تم اپنے آپ کو سنبھالو ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں فیروز نے کمر مہتابلی کو اشارہ کیا اور کمر مہتابلی باہر نکل آیا ویٹر حقا بکا کھڑا رہ گیا دونوں رہ داری میں دورتے چلے گئے لیکن لفٹ نیچے جا چکی تھی دوستو پرسرار سنسلی خیز اور دلچسپ داستان ابھی جاری ہے بکیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اُردو داستان